خود لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں وجود میں سب سے بڑا کلمہ ہے اسی مقصد کے لئے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اسی مقصد کے لئے اس نے رسول بھیجی اور کتابیں اتاری یہ تقوی کا کلمہ ہے دین کی بنیاد اور ایمان کا ستون ہے اور یہ سب سے قابل اعتماد سہارہ ہے کہ جو اس سے چمٹا رہے گا وہ نجات پائے گا جو اس پر مرے گا وہ ایسی خوشبختی پائے گا جس کے بعد کبھی بدبختی نہیں ہوگی اس لفظ کی فضیلت اور دین میں اس کا مقام اس سے بالہ تر ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں اور اہل علم جانتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بہترین ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ دنیا والوں میں کامیاب وہی ہے جو کسرہ سے ہر زمانے اور ہر جگہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے اور اس کی زبان رکتی نہیں اور اس کا دل اس میں مشغول ہونے اور اس کے معانی پر غور کرتے اور اس کے مقاصد پر تدبر کرتے ہوئے نہ تھکے یہ ذکر میں سے ایسا ذکر ہے جو مخصوص اور عام آیا ہے تاکہ مسلمان اپنے فارغ وقت اپنے کام و فراغت اور جاگتے اور سوتے ہوئے ہر وقت نزدیکی اور دوری میں اس ذکر میں مصروف رہے اور سفر اور اقامت میں بیٹھے اور کھڑے ہوئے میں اس کی نماز اور روزے میں اس کے حج و عمرہ میں اور ان چوگوں میں سے جن میں پڑھنے کی ترقیب آئی ہے وضو کے بعد رات کو دین سے بیدار ہونے کے وقت اور دن کے شروع میں صبح بھی اور شام کو بھی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اور جب تکلیف اور پریشانی ہو اور عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہ علیہ وسلم موسیقی